بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے لئے مسالہ چاہے بنانے کے لئے بہت سانسی ریسپی لائیں ہوں جلے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایکن کو پلس کریں اس سے میرے آنوالی ہر ویڈیو کو نوٹفیش ہیں آپ نے سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گا مسالہ چاہے بنانے کے لئے یہاں پر میرے پاس تقریباً ون ٹی سپون میلک پورڈر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ٹو ٹی سپون شکر ہے آپ اس کی جگہ چینل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر پتی ہے تقریباً ڈیر ٹی سپون آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میرے پاس تین چھوٹی لائچی ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹکرا ادھرک کر لیا ہے میں نے اور یہاں پر میرے پاس تقریباً دو کپ دودھ ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ون فوت کپ پانی ہے ٹھیک ہے تو چلیں مسارا چاہے برانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جس کے لیے میں نے فلم آن کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پین رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے میں پین کے اندر پانی شامل کر دوں گی ہم پانی کو بوائل آنے تک پکائیں گے فلم فل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں میل پاورڈر اور شکر شامل کر دیں گے اور اب ہم اس اچھی طریقے سے ہلائیں گے اور اسے ساتھ ساتھ مکس بھی کریں گے تاکہ اس میں لنگس نہ پڑ جائیں مل پاورڈر کے وجہ سے اس میں لنگس پڑ سکتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے تاکہ اس میں لنگس نہ پڑیں اگر لنگس پڑ گئے تو آپ کی چاہے بھی بالکل اچھی نہیں بنے گی آپ نے اس کو 304 منٹ تک اسی طریقے سے مکس کرنا ہے اور اسے تقریباً پانچ منٹ تک پکانا ہے تاکہ اس میں اچھی طریقے سے بوائل آ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آ چکا ہے اب اس پرنڈ میں ہم اس میں سارا کے سارا دودھ شامل کر دیتے ہیں اور اسے بوائل انتک پکا لیں گے تو جب تک وہاں دودھ میں بوائل آ رہا ہے ہم الائچی کو تھوڑا سا کوٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں الائچی کو کوٹ رہی ہوں جب اس طریقے سے کھننے شروع ہو جائیں تو آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور دیکھیں اس پوائنٹ پر یہاں پر دودھ میں بوائل آ چکا ہے دودھ میں بوائل آنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہلا لیں گے اس کے بعد اس میں الائچی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ادھرہ کا ہی ٹکرا بھی اور پھر اس کو اچھا طریق سے ہلا لیں گے اس طریق سے اس کو ہلا لانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے تو یہ دیکھیں اس میں بوائل آ چکا ہے اب اس پوائنٹ میں میں اس میں ہمام پتی بھی شامل کر دوں گی تو یہ دیکھیں پتی ڈالتا ہے اس میں کتنا اچھا سا بوائل آیا ہے اور پتی نے اپنا رنگ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اس میں سے بہت اچھا خیبو آ رہی ہے یقین کر آپ کو اس طرح کے مسالہ چاہی کے رسپی آج تک یوٹیوب میں کسی نے نہیں دھی ہوگی جس طرح کیسے میں آپ کو دے رہی ہوں آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائج کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اسے اس طرح سے مکس کریں گے اور اسے بوائل آنے تک پکائیں گے اچھا طریق سے دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا رہتے ہیں اور اسے تقریباً تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تو ملتے ہیں تین سے چار منٹ تک دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو تین سے چار منٹ تک پکا لیا ہے اب اس پائنٹ پر فلیم کو کر دیں گے آف اب یہاں پر میرے پاس دو گلاس ہیں مینی گلاس اب اس کی جگہ کب بھی اس کا سکتے ہیں اب اس کے پر میں نے چھنی رکھ دیئے ٹھیک ہے اب ہم چائے کو ڈال لیتے ہیں گلاس پر دیکھیں کتنی گاڑی چائے بن کر تیار ہوئی ہے اب دوسرے گلاس میں بھی اسے جیسے ڈال لیتے ہیں چائے کو اب میں نے چائے کو دونوں گلاس میں ڈال لیا ہے اور دیکھیں کتنا پیارسس کا کلر بھی آیا ہے آپ سیم کونٹیٹی رکھیں گے تو آپ کی چائے بھی اسی طریق سے مزے دار بنے گی تو آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں یقین کریں اتنے مزے یہ چائے بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے گا تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کی شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ